اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو میری چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ایک بہت یونک ریسیپی یہ تو ہم بہت سیمپل ریسیپی بنا رہے ہیں یہ ہے لہسون لہسون چھلنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہوگا لیکن ہم آپ کو آج بتائیں گے بہت یونک طرح سے لہسون چھلنے کا طریقہ تو پہلے ہم لیسن کو چھل لیے تھے پہلے ہم لیسن کو توڑ لیے تھے ایک ایک پیس میں اس کے بعد اس کو ہم پانی میں دو سے تین گھنٹے کے لئے بھی گھو لیے ہیں اس کے بعد یہ بہت آسانی سے اس کے چھلکے نکل چکے ہیں ہمیں بالکل نہیں محنت کرنے پڑی بیسے سے تھوڑا سا سائڈ سے پریس کریں آگے سے نکل جاتے ہیں اس کے چھلکے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے انہیں اسٹور کرنے کا طریقہ کیونکہ ہم کبھی کبھی لیسن پیستے ہیں تو انہیں اسٹور کرتے ہیں تو فورنس اس میں خوشبو آنے لگتی ہے اور یہ اس میں فنگس لگ جاتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے اپنے طریقے سے کیس طرح سے اسے آپ اسٹور کر سکتے ہو تو سارے لیسن کو پہلے اچھے سے دھول لیجئے اس کے بعد اسے اچھے سے سکھا لیجئے اس کے بعد یہاں پہ ہم لے لیے مکسر کا جار اس میں ڈال دیں گے یہ ہے ہمارا آدھا کیلو لیسن ہے اس کو ہم ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے وینیگر یعنی سفیز سرکا جو کیچن میں بہت آسان طریقے سے مل جاتا ہے یعنی کیچن میں ایویلیبل ہوتا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً دو سے تین چمچ بھر کر وینیگر ڈالیں گے اور وینیگر کے ساتھ ساتھ میں اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ایک سے دو چمچ بھر کر نمک یہ دونوں چیزوں سے ہمارے جو یہ ہیں جو لیسن کے پیشٹ ہیں یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے آپ چاہیں انہیں فریز میں رکھ کر جتنے دن بھی چاہیں شٹور کر سکتے ہو اس میں بالکل نہیں خوشبو آئے گی ہم اکثر جب لیسن پیش کا فریز میں لگتے ہیں تو پوری فریز مہکنے لگتی ہے یعنی اس میں سے باس آنے لگتی ہے تو آج ہم اپنے طریقے سے بتائیں گے انشاءاللہ ایسے ہی آپ پیش ہوگئے تو آپ کے فریز میں بالکل خوشبو نہیں آئے گی اور انہیں دیکھ سکتے ہیں تین سے چار چمچ اس میں ہم ڈال دی ہیں وینیگر اور دو چمچ اس میں ہم ڈال دی ہیں نمک بھر کر اب بس انہیں اچھے سے ہم پیش لیں گے اور اس میں پانی بلکل نہ ڈالیے گا بینہ پانی کے انہیں سمودھ سا پیشٹ بنانا ہے تو چلتے ہیں پہلے انہیں ہم پیش لیتے ہیں تو یہ پیش چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو ان کے لپ بینہ پانی ڈال کر ہم بہت آسان طریقے سے انہیں پیش سکتے ہیں اور اگر ہم پانی ڈالیں گے تو انہیں ہم لمبے سمجھ تک اسٹور نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس میں پانی چھوڑنے لگتے ہیں اور یہ جو ایمینگر ہیں ان کی وجہ سے یہ لمبے ٹائم تک رکھ سکتے ہیں اور یہ جو نمک ہے ان کی وجہ سے ہمارے لیسون میں فنگس لگنے سے بس سکتا ہے تو ابھی آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیسون پیشنے کا طریقہ انشاءال اگلی ویڈیوز رہے گی اگر کی اگر پیشنے کا طریقہ یا ریشٹور کرنے کا طریقہ جو کی بہت زیادہ یونک رہے گا تو ایسے طریقے سے آپ پیشو گے تو آپ کا لیسون کا پیشن کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور خیال رہیں ہمیسی اگر اللیسون الگ الگ پیش کر رکھیں کیونکہ اسے بہت زیادہ ٹائم تک ہمیں شٹور کر سکتے ہیں پھر اینے ایک دبے میں بھر لیتے ہیں تو ہم سوکھے جار میں بھریں گے تو یہاں پہ ہم ایک لے لیا ہے دبا جو کی پلاسٹک ہے انہیں اچھے سا دھول لیے ہیں اور دھول کرنے اچھے سا دھول لیا ہے بانی اس میں بلکل نہیں رہنا چاہئے اور گیلہ چمچ اس میں بلکل نہیں ڈالنا ہے یاد رہے جب ہمیں لمبے ٹائم تک جب چیزیں شٹور کرنا رہتا ہے تو اس میں گیلہ چمچ بلکل نہیں ڈالنا رہتا ہے ایک دو ہمیں سارے چیزیں سوکھے سوکھے میں پیسنا ہے تو یہ بہت زیادہ دن تک چل سکتے ہیں اور ہمیں اسٹور کر سکتے ہیں تو ہمیشہ لیسون اور ادھرک کا پیشٹ الگ الگ پیس کر رکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمیں الگ الگ چیزوں کے زیادہ پڑتی ہے اور ہمیں ایک پیس کر رکھ دیتے ہیں پھر ہمیں مشکل پیش آتی ہے پھر سے پیسنا پڑتا ہے تو آج کی ویڈیوز آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر یوسفول ٹیفز لگی تو اور یہ دیکھ سکتے ہیں آدھا کی ریلیسون کا پیشٹ آدھا ڈبہ بھر کر ہو چکا ہے تو وی بار اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیں بل بٹن کو آل پر کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نیوٹفیکشن آپ کے سب سے پہلے پہنچ جائے اور کمنٹ ضرور کیا کریں ہمارے اس لفظائے کیلئے کمنٹ پڑھنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ